انسی پی ویدھائی کملے سنگھ کے دل بدل معاملے پر آج ویدھان سبھا کے نیائی دی کرن میں سنوائی ہوئی جہاں دونوں پکشوں نے ویدھان سبھا دش کے سامنے اپنا پکش رکھا ویدھان سبھا نیائی دی کرن میں سنوائی کے بعد انسی پی ویدھائی کملے سنگھ نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ فیلحال یہ معاملہ ویدھان سبھا کے نیائی دی کرن میں ہے اس لئے زیادہ بولنا اوچیت نہیں لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ جو پت رجی تین رجی دوارہ پھیچا گیا ہے وہ جلدبازی میں اٹھائے گیا قدم ہے فیلحال دونوں طرف سے باتیں رکھی جا رہی ہیں اب انتظار کرنا ہوگا کہ آخر فیصلہ کیا آتا ہے وہی کملیشنگ کے عدی وقتہ نے بھی کہا کہ کہیں سے بھی یہ معاملہ صحیح نہیں لگ رہا بے بنیان آروپ لگائے گئے ہیں اشرفی اسپطال ایک بار پھر یہاں ویوادوں میں نظر آ رہا ہے دھنباد میں رنگونی موجہ کے ویوادی 85 اکر زمین میں سے 11 دشمنوں 9 دو اکر پر سنچالی تھے اشرفی کینسر سنستان میں زمین ویواد کو لے کر اسپطال پربندھن کو سپریم کورٹ سے فیلحال ورہت ملی ہے اسپطال کے سی او ہریندرہ سنگھ نے میڈیا کو بتائی کہ سپریم کورٹ میں نیا امورتی ابحیس اوکا اور پنکج میتھل کی کھنپیٹ میں 9 اکٹوبر کو سنوائی کے بعد اپنا نرنے سناتے ہوئے سبھی پکشکاروں کو نوٹیس بھیجتے ہوئے ایگزیکیوشن سہیت اس ماملے میں ہائی کورٹ رانچی سہیت ابھی تک پاریت سبھی عدالتوں کے نرنے پر روک لگا دی گئی ہے بحث کے دوران جھارکن سرکار کے عدی وقتہ نے بحث کیا اور جھارکن سرکار نے پورے 85 اکڑ پر اپنا دعویٰ کیا ہے عدی وقتہ نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ سرکاری زمین کے بیواد میں نیچلی عدالت میں سنوائی کے دوران جھارکن سرکار کو پکشکار نہیں بنایا گیا تھا بند ہو گیا سرکاری ہسپیٹل کے سنچالن کو لے کر کے کئی ساری بھرانتیاں پھیلی ہوئی ہیں دور دراز سے مدیلوں کا فون آ رہا ہے کہ سرکاری ہسپیٹل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے بیواد ہے اس کے قرآن بند تو نہیں ہو گیا کئی لوگ جو سرکاری ہسپیٹل جو 15-16 سال سے چل رہا ہے وہاں بھی لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہم لوگ کو یہ لگ رہا ہے کی بند ہو گیا یا چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگوں کے کئی طرح کے مریضوں کے علاج کے لیے سوپر اسپیسیلیٹی بیوستہ ہمارے ہاں ہے اسی کو کلاریفائی کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے 9 اکٹوبر کو جو فیصلہ سنایا ہے اسی کو آپ لوگوں کے سنگیان میں لانے کے لیے یہ پریس کارنپسنز کا آئیوجن کیا گیا کیا فیصلہ ہے ہاں سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے اس ماملے پر سنگیان لیتے ہوئے نیچلی عدالتوں دوارہ پاری آج تک کے سب ہی پھینسلوں پر روک لگایا ہے ایک جیپوشن کورٹ دوارہ جو کاروائی کی جا رہی ہے اس کاروائی پر روک لگایا ہے تتا ہم لوگوں کے اپلیکیشن کو ایڈمیٹ کرتے ہیں بکاروں کے جریڈیت ہاناکشیتر میں اتپاد ویبھاگ نے چھاپے ماری کی اور بھاری ماترہ میں عوید ویدیشی شراب کی فیکٹری کا باندھ ڈی میں اوڈبھیدن کیا ہے موقع سے دو سب 65 کارٹون ویبھین برانڈو کی شراب زبط کی گئی ہے اس طوران ایک ویکٹی کو بھی گرفتار کیا گیا انسپیکٹر سنجید دیو نے کہا کہ یہ کاروائی گوبت سوچنا کی آدھار پر کی گئی ہے زبط شراب کی کیمت لگ پھگ چوبیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پرامت شراب کو بیہار بھیجنے کی یوجنا تھی چاہید پاچ بکاروں کو لگا تار سنجھنا میل دی کہ جینہ موڑ کے آس پاس بڑے پیمانے پر آگر بیدیشی شراب پر کاروگار چل گا پاچ سنجھنا کے علاوہ میں اس کا ستیپن کر آیا گیا کل ایک ٹیم بنائی جئی ساہید آئید پاچ مہدے گر وارا اور اس ٹیم کو مکرتو میں کل رات میں کاریب بارہ بجے چھاپا ماری کو گئی جو جینہ موڑ جریڈی تھانا انترور باندھٹی کام ہے تھا اور گھٹنا سطن سے ایک ویکتی کو درفتار کیا گیا ہے جس کا نام راکیش کمار ہے اور گھٹنا سطن سے مینی فیکٹری تھا جس میں کاریب سبھی برانڈ کے نکلی ہولوگرام لیبل تھے دو سو پیسٹ پیٹی نکلی اوائید بیدیشی شراب جب کیا گیا ہے وہاں سے کاریب ایک ٹرک خالی بوتل جو ہے وہاں سے جب کیا گیا ہے جو آکے دور اور سبھی جو سناگری جب کیا ہے اس کو یہاں مال کھانے میں لائے گا سر یہ سراب کہاں نہیں کیا گیا ہے یہ سراب مل روک سے بھی سمجھی کہ دوربہ پوزہ کے افسر پر چھوٹی چھوٹے پاکٹ میں پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے اور بیہار بھجنے کا پریاس کیا جا رہا ہوگا یا اس کی تیاری چل رہی ہوگا ابھیوک بیہار کا رہنے آلا ہے بکسر چلے کا جو کہا رہا ہے کہ ہم اس میں دس پندر دن سے ہی رہ رہے ہیں اور مکان مالک جو ہے اس کے وہ جانتے ہیں وہی لوکل لڑکوں کو لے کر آتے ہیں اب آپ پر یہاں پر کام ہوتا ہے آئی آئی ٹی جی نیٹ ایسپیرینٹس کے سپنے کو پنک دینے آ گیا ہے کمپلیٹ سولیوشن ایسٹیوٹ یہاں ہے سمارٹ کلاس روپ ون تو ون ڈاؤٹ کلیرنگ سیسن آسک دے سپرٹ ویڈیو سولیوشن اور بھی بہت کچھ مطلب ہم کریں گے آپ کو گائیڈ بنیں گے آپ کے منٹور پاؤنٹیشن کلاسی پرام کلاس 6 آنوارڈز پوریور برائیٹ فیوچر ویڈیو کمپلیٹ سولیوشن ایسٹیوٹ